کو پیدا کیا اور برہمہ نے اپنے پیروں سے شودر کو حریجن کو پیدا کیا آج بھی لکھا ہوا ہے اگر کسی شخص کو اوبجیکشن ہو تو رکویت کھول کے دیکھے پڑھے اور دیکھے جہاں برہمہ نے اپنے موزے برہمن کو پیدا کیا ہو ہاتھوں سے چھتری کو اور سب سے نیچے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہو ہمارے ہاں مایواتی جی جو چیپ منسٹر نے اتر پردیش کی بار بار دھمکی دیتی رہتی ہیں ہم کو اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہم چمار ہیں ہم شودر ہیں یہ نعرے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اپنا پربھاؤ ڈالا جا سکے اپنا حصر ڈالا جا سکے اٹھاؤ حجت الویتہ کے اس خدبے کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر رنگ و نسل کو مٹا دیا تھا فرمایتا لا فضل لعربی جنال آجمی ولا لعربی جنال آربی کسی آرب کے رہنے والے کو آجم کے رہنے والے پر کسی غیر کسی غیر ملکی کو کسی آجمی کو آرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو رنگ کے اندر بہت سیاہ تھے کالے تھے حدیث کی کتابوں میں جن کے بارے میں کوئیلے سے بھی زیادہ کالے ہونے کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ کوئیلے سے زیادہ کالے تھے لیکن خانِ قعبہ کے اندر میرے بھائیوں پانچ وقت کی آزان دینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو دو رقع تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں فرمایا آئے بلال یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں پیراڈائز میں تمہیں سورگ میں تمہیں جنت میں لے گئی حضرت بلال نے جیسے یہ کہا بڑے بڑے چودری رئیس جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے کلوٹا ہے ہبشیو نزل ہے سیاہ فارم کالا آج بھی دیکھ لو حج کے موسم میں یا عمرہ کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی شکل و صورت کتنی کالی حضرت بلال کے بارے میں تو یہ لفظ موجود ہے کہ کوئلے سے زیادہ کالا لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے امیر عرب کی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آئے بلال تم میری بیٹی سے شادی کرلو میری بیٹی چاند کا ٹگڑا ہے میری بیٹی خوبصورت ہے تمہارے نکاح میں جائے گی تو تم بھی اس سے جنت جیسے عمل کراؤگے تم بھی اس سے جنت جیسے کام کراؤگے یہ فخر ملا ہے یہ حیثیت دی ہے اسلام نے آج بھی آپ دیکھ لو میں جانتا ہوں عربیوں کو بڑا فخر ہے اپنے اوپر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر ملک کے دوسرے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں میں نے اپنے بیس روزہ وزیٹ پر یہ ساری چیزیں دیکھ ڈالی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بتاؤ جب حیاء اللہ السلام کی آزان کی آواز آتی ہے تو اسی مسجد کے اندر ایک ہندوستانی بھی نماز پڑھتا ہے ایک پاکستانی بھی نماز پڑھتا ہے ایک نیپالی بھی پڑھتا ہے اور ایک عرب کا رہنے والا جو دولت میں بادشاہ کے برابر پہنچا ہوا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اس کالے کلوٹے کو ہگانے کی جورت نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ تو دوسرے ملک کا ہے ہڑ جا تیرے کپڑے گند دیں تو ہڑ جا میرے آنکھوں کے سامنے تو چلا جا یا اس تکونے میں چلا جا میرے پیارے ساتھیوں یہ اسی تعلیم کا نتیجہ جو چودہ سو سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی تھی آج بھی یہ حق حاصل ہے کوئی عرب کا رہنے والا کسی پاکستانی اور کسی انڈیون اور نیپالی کو اپنی مسجد سے نکال نہیں سکتا یا اپنے سے دور کھلا نہیں کر سکتا چلو ادھر جاؤ بلکہ اگر قرآن و حدیث کا جان کر کوئی نیپالی ہے اور اس کو علم حدیث یا علم قرآن زیادہ معلوم ہے تو عرب کے رہنے والے کو اسی کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عرب کے رہنے والا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن اور حدیث کا گیان کس کے بعد زیادہ ہے اگر وہ ایک انڈیون کے پاس ایک نیپالی کے پاس ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور عرب کے رہنے والے کو اس کے بیچے نماز پڑھنا پڑے گی یہ آثارٹی یہ پاور اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے ورنہ مجھے بنارس کا وہ دور بھی یاد ہے مجھے بنارس کیا تھا وہ اتحاس بھی بنارسی کا وہ اتحاس یاد ہے کہ بنارس کے ایک مندر میں جب ایک حریجن نے پوجا کر لی نیچی ذات کے آدمی نے پوجا کر لی اس وقت ڈاکٹر جگجیون رام بہت پوچے عہدے پرفائز تھے ڈاکٹر جگجیون رام مندر میں پوجا کرنے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک مندر ایک حریجن نے گھنٹا بجایا اور مندر میں گھوز گیا اور پوجا کر کے نکلا تو اس نے کہا ڈاکٹر جگجیون رام کے الفاظ پر غور کرو ان کے شبتوں پر غور کرو کہتے ہیں اس مندر کو پوٹر کر دیا ہے حریجن نے میں اس مندر میں نہیں گھوز سکتا جب تک اس مندر کو دھویا نہیں جائے گا باقاعدہ وارارسی کی گنگا کا پوٹر پانی لائے گیا اور اس پانی سے جب تک وہ مندر کو دھل نہیں دیا گیا ساس نہیں کر دیا گیا تب تک ڈاکٹر جگجیون رام مندر کے اندر نہیں گھوسے ہیں ایک طرف یہ دیکھئے ایک طرف یہ دیکھئے کہ ایک برہمن آیا اس کے بعد وہ پوجا کر کے چلا گیا اس کے بعد ویش آیا وہ پوجا کر کے چلا گیا چھتری آیا وہ پوجا کر کے چلا گیا کیا مجال کی کوئی پنڈت کسی ہریجن کے بغل میں کھڑا ہو کر پوجا کر لے یہ آتھارٹی یہ پاور ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے عیسائیت میں بھی نہیں ہے یہ پاور یہ آتھارٹی اور یہ سمان تاگر دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس لئے قرآن پڑھئے اور دیکھئے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لطرف انہا کرمکم انداللہیت کاکم قرآن نے کیا کہا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس ہی سمپوڑ جگت کےylیگر ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہائے ساری دنیا کے انسانوں اس کو ٹھوس ہندی میں کہیں گے ہائے سمپور جگت کے además ہائے مانو جاتی ہائے ساری دنیا کے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی استری سے پیدا کیا انہا خلقناکم من ذکر و انسا ایک ہی مرد ایک ہی استری سے تمہارا ایک ہی مرد باپ ہے کون ہے ویدوں میں آشو کا گیا ہے ہمارے آدم کا گیا ہے ویدوں میں ہوا کو ہیوتی کا گیا ہے ہمارے ہوا کا گیا ہے تم سب آشو کی ہیوتی کی شتروپہ کی سنتان ہو تم سب آدم اور ہوا کے بیٹے ہو اور جب بیٹے ہو سب ایک باپ کے تو سب بھائی بھائی ہیں یا نہیں اسلام نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا انسانیت کے رتوے سے انسانیت کے ناتے سے اور اس کے بعد میں یہ فرما دیا کوئی بڑا نہیں ہم نے تمہارے شعوبے و قبیلے بنا دئیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِل ہم نے تمہارے شعوبے و قبیلے بنا دئیے کوئی کہتا میں انساری ہوں کوئی کہتا میں خان ہوں کوئی کہتا میں قریشی ہوں کوئی کہتا میں سید ہوں ہاں ہم نے یہ برانچیز تمہاری بنائی ہے یہ برادریاں تمہاری بنائی ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی تم میں چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے خان انساری سے اونچا نہیں ہے انساری کسی قریشی سے اونچا نہیں ہے کوئی قریشی کسی سید سے اونچا نہیں ہے اور کوئی سید بھی کہ ان چاروں میں سے کسی سے اونچا نہیں ہے تم سب برابر ہو اللہ کی نظر میں بڑا صرف وہی ہے اللہ کی نزدیک بڑا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بھی اپنی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے ادا کرتا ہے ہوں گے آپ انساری اپنی جگہ پر ہوں گے آپ خان اپنی جگہ پر ہوں گے آپ سید اپنی جگہ پر خور کرو عبیت اللہ خازمی ہمارے ہندوستان کے اندر راج سبا کا ممبر ہے راج تیجنتہ دل کا امام بخاری دلی کی جامعہ مسجد کے امامیں خطبہ دیتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں دلی کی سڑکوں پر بھیگ مانگنے والے بھکاریوں کو بھی ایک نظر ڈال لو پیر کٹائیں ہاتھ کٹائیں آزان کی آوازاتی ہے حیال السلام عبیت اللہ خازمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جاؤں گا ابھی میرے لئے الگ آزان ہوگی اس وقت میں جاؤں گا یہی آزان کا وقت امیروں کے لئے بھی ہے یہی آزان کا وقت غریبوں کے لئے بھی ہے وہی جماعت امیر کے لئے بھی ہے غریب کے لئے بھی ہے تم ایم ایلے ہو ایم پی ہو جو کچھ بھی ہو مسجد کی چار دیواری کے بہار تم سب کچھ ہو میرے گھر میں آنا ہے اللہ کی مسجد میں آنا ہے میرے گھر میں آنا ہے اس چودرہت کی تاج اتار کی آنا میرے گھر میں تم سب برابر ہو قدم سے قدم پیروں سے پیر ملا کر تمہیں کھلا ہونا پڑے گا کاندھے سے کاندھا ملا کر تمہیں کھلا ہونا پڑے گا اور ایک امام کی اتداز سب کو کرنا پڑے گی ہمارے گھر میں تم سب برابر ہو ہمارے گھر میں کسی کی نہیں چلے گی چلے گی تو میری چلے گی یا میرا قانون چلے گا گھمنڈ توڑا ہے اور جو شخص نماز نہیں پڑتا مسجدوں میں نہیں آتا وہ سن لے کی وہ اپنے آپ کو رب بنانے کا پلان بنا رہا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ بنا رہا ہے وہ اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے اس لیے کہ یہ سر اوپر اللہ نے پیشانی اوپر بنائی سبسی اوپر والی ذات کے سامنے جھگنا چاہیے اور وہ خود نہیں جھگاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اعلان نہیں کر رہا ہے اور رب کو حاکم ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے وہ اپنا غلام اور رب کو مالک ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے گویا کہ اس نے اپنے رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور رب کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پیش کرے اس کی حیثیت کیا ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا تو یہ چیز صرف اسلام دیتا ہے سمن بھی تھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھا ہے ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے قبیل بنو مغزوم کی ہے پگھلی گئی چوری میں چوری اتنی تھی کہ ہاتھ کارنا واجب تھا آپ نے کہا ہاتھ کار ڈالو کہا اللہ کے نبی بڑے گھر کی لڑکی ہے ہاتھ نہ کڑوائیے لوگ کیا کہیں گے امیروں کے بیٹے و بیٹےوں کو بھی نہیں چھولا جاتا ہے آپ نے کہا اسلام لانے کے بعد یہ امیری و غریبی کا معاملہ کہاں سے آگیا چلو ہاتھ کار ڈالو وہی ہوا جو ہونا تھا لوگوں نے چڑھایا تمہارا دھرم دیکھو کتنا تمہارا مذہب دیکھو امیروں کی بیٹیوں کی بھی ہاتھ کار ڈالے گئے محمد رسول اللہ کا جواب سنو کیا فرمایا آپ نے اور یہی برابر کی نظر سے دیکھنا تھا آپ نے فرمایا لو انہ فاطمہ بنت محمد سرقت لکتا تو یدہا اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ پگلی جاتی اور وہ بھی چوری کرتی سرقت چوری میں پگلی جاتی لکتا تو یدہا تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کٹ ڈالتا وہ تو بہت دور کی اور لڑکی تھی اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کٹ ڈالتا اور مجھے چوری کے جرم میں ہاتھ کٹنے سے کوئی نہیں روک پاتا یہ تھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا حضرت عباس ان کے چچاتے جنگِ بدر میں ابو جال کا ساتھ دے رہے تھے اور جب گرفتار کر لیے گئے سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں تو نبی کے چچا باس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ روتے تھے چیرتے تھے چلاتے تھے لیکن نبی کو رحم نہیں آیا آپ ایک بار رونے لگے کسی نے پوچھا اللہ کہ نبی کیوں رو رہے ہیں کہا میرے چچا کو تقلیف ہوتی ہے اس لیے مجھے تقلیف ہوتی ہے وہ میرا چچا ہی نہیں سنوا بھی میرا باپ بھی ہے جس میں باپ نہ دیکھا ہو پیدا ہونے کے بعد تو وہ اپنے چچا ہی کو تو اپنا باپ سمجھے گا رات میں کوئی صحابی گئے اور بیڑی ڈھیلی کر دی اللہ کے نبی اٹھے دے گا میرے چچا رہا ہم سے سو رہے ہیں آپ نے صحابہ گھٹھایا انصاف کا مڑر کس نے کیا انصاف کا خون کس نے کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا ایک صحابی اٹھے گا اللہ کے نبی میں نے آپ نے کہا کیوں کہا جب ان کو تقلیف ہوتی تھی تو آپ روتے تھے اور آپ کا رونا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں فرمایا جاؤ جو کام تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو جو میرے چچا کے ساتھ کیا وہ سارے ناستی کو اور سارے کافروں کے ساتھ کرو اور اگر سارے کافروں کو آرام نہیں دے سکتے ہو ان کو قید اور مشکت میں ڈالنا چاہتے ہو اور بیڑیوں کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو یہ منظر دکھلا دیا ایسی مساوات اور ایسا انصاف کہاں ملے گا اور یہی رگوید نے اور یہی بھاگبت پران نے کہا ہے کیا کہا ہے کہ وہ سمن بیتا سب کو برابر کی نظر سے دیکھے گا محمد اور محمد ہو گیا آئیے احمد بھی دیکھ لیں اس کا نام احمد ہوگا پرش انسان ہوگا مہان امادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا میں ایک ایک شبد کا ارث بتلا رہا ہوں کوئی پنڈت بھی نہیں بتلائے گا ویت احمد احمد نام کا آدمی آئے گا پرش انسان ہوگا مہان امادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ مہان امادت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا ورول تپسہ ورول معنی ورلن کرنا ذکر کرنا یاد کرنا تپس امانی عبادت کرنا وہ نمازوں میں عبادت میں اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا اللہ کا عیشور کا بہت زیادہ نام لے گا ورور تپس پرستات اسی کے دھرم میں چلے جانا پرستات کہا پرستات اسی کی کٹیاں میں چلے جانا پرستات اسی کے دھرم میں تم شامل ہو جانا احمد آئے گا پرشم انسان ہوگا مہانی مادت اتنا بڑا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا ورور تپسہ عیشور کا بہت زیادہ نام لے گا پرستات اسی کی کٹیاں میں اسی کے دھرم میں چلے جانا ینیا یہا یہ شبت غور کیجئے گا ینیا یہا سورگ میں جانے کا سورگ میں جانے کا پیرا ڈائز میں جانے کا جنت میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مارگ راستہ نہیں ہے یعنی جنت میں جانا ہے تو اسی راستے پر چل کے جانا پڑے گا یہ کتاب ہے بھاگوت پران اسکند بارہ ادھائے دو منطر نمبر انیس سترہ ٹھالہ انیس یہ انیس و منطر ہے سورگھوڑ کیجئے نا محمد کس کا تھا میں بتا چکا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرش انسان ہوگا ہم مانتے ہیں کہ وہ انسان تھے بھاگوان کسی اور میں مانا گیا ہوگا ہمارے بہت سے مسلمان بھائی انسان مانتے ہی نہیں وہ نور مانتے ہیں نور من نور اللہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ بیدوں نے انسان کہا ہے وہ انسان تھے بشر تھے ہماری طرح تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے سوتے تھے شادیاں بھی آپ نے کی ہیں مقام و مرتبے میں سب سے بلند تھے مقام و مرتبے میں انسان ہوگا مہان امادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا ہم مانتے ہیں کہ آپ انسان تھے لیکن اتنے مہان تھے کہ آپ کے برابر کوئی دوسرا پرش نہیں ہے مانتا میں مقام و مرتبے میں وارورتہ بھسا اللہ کا عشور کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا مجھے کوئی بتائے کہ عشور کا سب سے زیادہ نام کس نے لیا کوئی عیسائی ہو وہ بتائے کوئی یہودی ہو وہ بتائے کوئی کرشن ہو وہ بتائے ہمارے ہندو بھائی بتائیں عیشور کا سب سے زیادہ اللہ کا سب سے زیادہ نام کس نے لیا ایک عیسائی کو دیکھو چلتے چلتے کہیں گر گیا چوڑ لگی کہتا او مائی گاڈ بس تب اللہ یاد آتا ہے یہی حال ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے چوڑ لگی تو رام حائرام یا خوشی ہوئی آحرام حائرام لیکن ذرا محمد رسول اللہ کو دیکھو کی کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں صبح اٹھے تو اللہ کا نام صبح سے لے لو صبح سے سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام ہمارے ہندو بھائی بتائیں سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کرشن بھائی بتائیں کیا پڑھتے ہیں محمد صاحب اللہ کا نام لے رہے ہیں الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما ماتنا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي اللہ کا نام وضو بنا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے وضو بنا رہے ہیں تو نام بسم اللہ اللہ کا نام مسجد میں آ رہے ہیں جیزید دائنہ قدم مسجد کے اندر رکھا اللہم مفتح لی ابو عبا رحمتک اللہم مفتح لی اللہ کا نام مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں اللہ اکبر اللہ کا نام اب کھڑے ہیں تو اللہ کا نام سبحانک اللہمہ و بحمدی کا یا اللہمہ باعد بینی و بین خطایا یا اللہ کا نام الحمدللہ رب العالمین اللہ کا نام رکو میں گئے اللہ اکبر اللہ کا نام رکو میں گئے تو دعا پڑھ رہے ہیں سبحان رب العالمین رکو سے اڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ اللہ کا نام سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام سجدے میں دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اللہ کے نام سے شروع کی تو یہ ختم بھی اللہ کے نام پر کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام جب تک بیٹھ رہے ہیں استغفر اللہ اللہ کا نام اللہم انت السلام اللہ کا نام سبحان اللہ اللہ کا نام الحمدللہ اللہ کا نام اللہ اکبر اللہ کا نام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِكَ لَا اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ و بیٹھے تو بسم اللہ اللہ کا نام کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ اللہ کا نام گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام حتیٰ کہ لیٹرین کے لیے پیشاب و پائٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں جاتے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام جس نے ایسی جگہوں پر بھی اپنے رب کو بھولا گوارہ نہ کیا ہو اس سے زیادہ ورود تپسہ کون ہے مجھے کوئی بتائے میرے پیارے ہندو بھائی ہو تم میرے بھائی ہو ہم تمہیں اسلام کی نمنطر دے رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں سمجھو یہ تمہاری کتابیں ہم ان کتابوں کا ادھین تمہیں دینے آئے ہیں یہ سمجھ لو کہ ایک انڈیا سے تمہارا بھائی تمہیں سمجھانے کیلئے آیا ہے پریم پوروک اس نے پوروک میں تم سے کہتا ہوں زرہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں ورود تپسہ کا جو شبدہ ہے اس شبد کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ عیشور کا سب سے زیادہ نام لینے والا کون ہے ورود تپسہ اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ پرستاد اسی کے نقشے قدم پہ چلنا اسی کی کٹیاں میں چلے جانا اسی کے مذہب میں شامل ہو جانا ین نے آیا سورگ میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جنت میں جانا ہے تو میری اطاعت کرو جنت میں جانا ہے تو میرے مارک پہ چلو ورنہ میرا مخالف میرا نافرمان میرا منکر ہے وہ مجھے مانتا ہی نہیں محمد محمد اور احمد کے یہ نام میں نے ویدوں میں بتائے ہیں آئیے ایک پیارا سا منتر اور دیکھ لیتے ہیں بہت پیارا منتر یہاں جگت پتی کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت پتی ابھی میں بتاؤں گا جگت پتی کہوں نے گھوڑا سنسکرٹ جاننے والے بچوں کو معلوم ہوگا آشو مانی گھوڑا آشوامہ شگمہ روحہ وہ ایسے گھوڑے پر بیٹھے گا جو بہت تیز رفتار سے چلے گا شگمہ روحہ ہوا سے باتے کرے گا شگمہ روحہ وہ گھوڑا ہوا سے باتے کرے گا کون دے گا وہ گھوڑا دیو دت ایشور کی طرف سے دیا جائے گا دیو دت دیو مانی اللہ دت دے گا دیو دت وہ دیو دوت دے گا پرشورہ ہم لے کر آئیں گے اللہ بھیجے گا وہ گھوڑا دیو دت دیں گے کس کو دیں گے جگت پتی یہ نام محمد صاحب کا کیا کہا گیا جگت پتی جگت مانی دنیا اور پتی مانی پتی مانی مالک پتی مانی محافظ پتی مانی رکھ چھک پتی مانی دولہ نہیں ہوتا ہے ایک بات سن لیں ہمارے یہاں بہت سے ہندو بھائی ہوں گے ہندی کی کسی بھی ڈکشنری میں پتی کے مانا وہ دولہ نہیں دکھا سکتے اور اگر پتی کے مانا دولہ ہونے لگے نا تو انڈیا میں بہت سے نام بگڑ جائیں گے راشتر پتی کیا ترجمہ کرو گے پتی کے مانا اگر دولہ کرتے ہو تو راشتر پتی کی مینن کیا ہوگی راشتر مانی دیش راشتر پتی مانی دولہ پورے دیش کا دولہ ہمارے دیش میں تو ایسے ایسے لوگ راشتر پتی بن گئے جو ایک عورت کے دولہ نہیں تھے اے پی جی عبدالکلام کو دیکھ لو کس کا دولہ تھا بھئی شادی نہیں کیا وہ پر دھانے منتری تک تو بچارے کوہرے بنے بیٹھے ہیں اور ایک دور ایسا آیا کہ سب کوہرے اڈل بیہاری کوہرے اے پی جی عبدالکلام بھی کوہرے چلے جاؤ جیلہ لیتا کوہری اور یو پی کی مایہ وطی کوہری سب کوہری کوہرے ہو گئے کھٹے اس موقع پر کسی نے کہا ہائے رام کوہروں کا ہے زمانہ اڈل بیہاری جی سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے بولے دیش پہ حکومت کرنا آسان ہے عورت پہ حکومت کرنا مشکل ہے جو شخص ایک عورت پر حکومت نہیں چلا سکتا ہے اس کو لوگ پورے دیش کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں سمجھنے والی بات خور کرنے والی بات ہے انٹریو بھی کہا دے رہے ہیں صاحب عورت پہ حکومت نہیں چلا سکتا ہے دیش پہ حکومت چلانا آسان ہے عورت پہ نہیں چلا سکتا ہے شادی نہیں کی پھر ان کی مرضی نہیں کی ہو جانے تو راشت پتی اگر پتی کا معنی دولہ کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا راشت مانی دیش پتی مانی دولہ پورے دیش کا دولہ نہیں غلط ہے پتی مانی محافظ رکھچک راشت مانی دیش راشت پتی کا ترجمہ دیش کا رکھچک دیش کا محافظ چونکہ پورے دیش کی حفاظت کی ذمہ داری راشت پتی کی اوپر آ جاتی ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے راشت پتی دیش کا محافظ سینہ پتی کیا ترجمہ کرو گے فوج ہوتی ہے نا فوج فوج میں ایک شخص ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے سینہ کا اس کو کہا جاتا ہے سینہ پتی اب پتی مانی دولہ کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا سینہ پتی سینہ کا دولہ سینہ کا محافظ پورے سینہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے اس لئے اس کو سینہ پتی کہا جاتا ہے بہت سی چیزیں کروڑ پتی لخت پتی کیا ترجمہ کرو گے کروڑ کا دولہ لاکھ کا دولہ پتی مانی دولہ نہیں ہوتا ہے پتی کے معنی ہوتے ہیں محافظ محمد رسول اللہ کے لئے کیا کہا گیا جگت پتی جگت بانی دنیا پتی مانی محافظ پوری دنیا کا محافظ پوری دنیا کا رکھش اور رکھشہ رحم سے کے بغیر نہیں ہوتی ہے ہمارے اندر اگر رحم نہیں ہوگا اور ماف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہم رکھشہ نہیں کر سکتے ہٹلر نے کیا کیا صدام نے کیا کیا ہم رکھشہ نہیں کر سکتے جب تک کہ جہن جب تک کہ رحم کا جذبہ نہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو محافظ نہیں بلکہ رحمت کہا ہے اور پوری دنیا کے لئے رحمت بنایا ہے اور اس کے لئے عالم کا لفظ استعمال کیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے کیونکہ رحمت ہوگی تو حفاظت ہوگی آپ کے اندر رحم و کرم ہے تو آپ حفاظت کریں گے گھوڑا ملے گا براق ہوا سے ابھی تیز رفتار سے باتیں کرے گا ظاہر بات ہے اس کو براق اسی لئے کہا جاتا برخمانی بجلی بجلیسی بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا براق کی طرف اشارہ ہے محراج کی طرف اشارہ ہے اس طرح اور محراج کی طرف اس منطر کو ذرا گھوڑ سے سنیئے لمبا منطر ہے یہ منطر میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے گوھر کیجئے اس منطر میں راجہ بھوڑ یہ بھوشی پران کا منطر ہے میں نے حوالہ دے بھیا پڑھو کھنڈ تین ادیائے تین منطر نمبر پچیس سے تیس تک کیا کہا گیا انتیم مہارشی راجہ بھوڑ کو جب پتا چلا کہ چاند کے دو ٹکلے ہو گئے بھوشی پران کہہ رہی ہے چاند کے دو ٹکلے ہو گئے تو راجہ بھوڑ ایودھیا میں آئے ایودھیا دیکھئے ایودھیا کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک جگہ کا نام ہے ایودھیا بابری مسجد و رام جن بھومی کا جو مسئلہ چل رہا ہے میں اس کے قریب کے رہنے والا ہوں اٹھاوا لوگ جانتے ہیں یو پی میں وہ بھی پڑھتا ہے وہ ایودھیا ہے اس کو ایودھیا نہیں کہا گیا ویدوں میں ایودھیا لکھا ایودھیا وہ ایودھیا ہے فرق ہے دونوں میں راجہ بھوڑ ایودھیا ہے ایودھیا کس کو کہا گیا میننگ دیکھئے ایودھ کے معنی کیا ہوتے ہیں جنگ ایودھ کے معنی کیا ہوتے ہیں لڑائی اور ایودھ ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو جہاں جنگ لڑنا حرام ہو جیسے کہا جاتا نا یہ کام سنبھاؤ ہے سنبھاؤں مہنی ممکن ہاں ٹھیک ہے سنبھاؤ ہے ہم کریں گے ممکن ہے اور کہنا ہو ناممکن تو کیا کہیں گے آسمبھاؤ غیر ممکن ناممکن اوچت مناسب ہے یار اوچت پیسے لگا لو اوچت اور آنوچت غیر مناسب نامناسب آ لگانے سے نا کا معنی پیدا ہوتا ہے یودھ کے معنی جنگ آئیودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نے لڑی جائے اللہ نے ایسی جگہ کو دار السلام کہا ہے واللہ یادیلا دار السلام اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے دار السلام سلامتی کے گھر کی وہ مکہ ہے مکہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہے جہاں قتال کرنا حرام ہے جہاں روزانہ فائرنگ ہوتی ہو وہ آمن نہیں ہے جہاں روزانہ دنگے ہوتے ہوں وہ آمن وہ اس کو آپ آیودھیا نہیں کہہ سکتے ہیں وہ آیودھیا ہے آیودھیا نہیں ہو سکتا وہ جہاں روزانہ چوری ہو ڈکیتی ہو اس کو آیودھیا نہیں کہہ سکتے ہیں آیودھیا جنگ والی جگہ اور یہاں کہا کہ آیودھیا انتěمرشی کہا آیودھیا آیودھیا راجہ بوچ آیودھیا یعنی مکہ آیا آنے کے بعد اس نے محمد صاحب سے ملاقات کی اور اس نے کہا کیا یہ چاند کے دو ٹکڑے آپ نے کیے ہیں آپ نے کہا میں نے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کیے ہیں تب اس نے جو الفاظ کہے وہ بھوش پرانے کے اندر لکھے ہیں نمستے گرجانات دیکھئے الفاظ نمستے گرجانات مرستل نواسنے بہو مایا پروتی نے ہائے گرجانات میں آپ کی سرڑ میں آیا ہوں آپ کو نمشکار کرتا ہوں آپ کو آدھاب کرتا ہوں آپ کو سلام کرتا ہوں راجہ بھوش کہہ رہا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں مجھے اپنی سرڑ میں آیا ہوا اپنا دا سمجھو اپنا غلام سمجھ لو بہو مایا پروتی نے بہو سی مایا میں پروت ہونے والے یعنی بہو سی ایسی چیزیں جو آپ لوگ نہ کر پائیں آپ کر رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں موجزے دکھلانے والے یعنی چاند کے دو ٹکڑے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں وہ آپ نے کیا پتھر اٹھایا کنکری ابو جحل نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر آپ بتا دوگے تو میں ایمان لے آؤں گا آپ نے کہا اب چچا جان اس مٹھی کو اپنے کان میں لگاؤ تمہارے مٹھی کی کنکرییاں خود بتا رہی ہیں کہ میں کون ہوں اس نے ابو جحل نے آپ کے چچا نے اس مٹھی کو اپنے کان میں لگایا کنکریوں سے کلمہ نکل رہا تھا اشہدو اللہ الہہ اللہ ایسی چیز کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہو مایہ پروتنے بہت سی مایہ میں پروت ہونے والے بہت سی چیزوں کو دکھلانے والے جو اور لوگ نہ کر پائیں ان کو دکھلانے والے میں آپ کی شرم میں آیا ہوا آپ کا غلام ہوں آپ کی پہچان آپ کے ماننے والوں کی پہچان یہ ہے وہ لے کے آئے اور اپنے بھارت میں آنے کے بعد کہا محمد صاحب کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو ان کے اندر یہ پہچان ہوگی یہ پہچان جب تم اس کے اندر دیکھ لینا تو تم ایمان لیا نا تم بھی اسی دھرم کو سوئی کار کر لینا راج ابھوج نے وہ پہچان کیا بتائی شرم شروع دھاری سہ دو شکا پہچان دیکھئے میں نہیں کہتا ہوں کسی پنڈت کے ترجمے میں دیکھ لو میننگ میں دیکھ لو کیا لکھا ہے ڈاکٹر ویت پرکاش اپاد دیائے میں اس کی میننگ یہی کیے جو میں آپ کو بدلا رہا ہوں اے مستری باستوں نے جو پی ایسٹی کیے پی ایسٹی کیے ہندو وشوی دھالے بنا رہا سے ان کی میننگ ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا ترجمہ ہے ان کا کہتے ہیں شرم شروع دھاری انتی مہارشی کے کلکی اتار کے ماننے والے لمبی دھاری رکھیں گے یہاں سے ہمارے حنفی بھائیوں کا وہ مسئلہ بھی نکل گیا ایک مشتوالا وہ لمبی دھاری رکھنے والے ہوں گے لیکن ان کی پہچانی ہوگی دھاری دھاری میں گانٹ نہیں لگائیں گے گانٹ دیکھا کبھی آپ نے انڈیا گائے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے ایسے کر لیتے ہیں بابا رامدیو کو دیکھ لو سکھوں کو دیکھ لو ایسے گانٹ لگا لیتے ہیں اور اس کو سکھا لیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا ناریل کا گچھا سا بنا لیتے ہیں وہ سکھا لیتے ہیں اس کو تو ان کی پہچانی ہوگی محمد راجہ بہت بدلہ رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہوگی جب وہ بھارت میں آئیں گے شرم شروع داری داری تو لمبی رکھیں گے لیکن داری میں گھنٹ نہیں لگائیں گے سادو شکا اپنے سر کو صاف کریں گے چوٹی نہیں رکھیں گے سادو شکا ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی ہوتی نا پورے بال صاف کر لیتے ہیں یہاں تھوڑا سا وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو ٹکی بھی بولتے ہیں کہیں کہیں ٹکی کہیں کہیں چوٹی اس کو بولتے ہیں اور ان کا یاستہ ہے یہ بشواس ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نکلا ہے لکھا ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا ہمارے ہاں ایڑی کا ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگل رہے تھے اور حضرت حاجرہ صفہ اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی دعا سنی کہا جبراہیل جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل ایڑیا رگل رہا تم پر مارو پانی کا چشمہ میں جاری کرتا ہوں یہاں ایڑی ماری زمزم نکلا وہاں چوٹی سے گنگا جمنا نکلی تھوڑا سا مواسلت دیکھئے کسی حد تک یہ واقعات وہاں بہت موجود ہیں لیکن چھوکے بہت پرچین دھرم ہے اس لئے تغیر ہوا ہے تبدیلی ہوئی ہے یا یوں کہہ لیجی اصلی میڈالڈا ملا ہے اور اس نلٹی میں ڈبلیکیٹ کی آمیزش ہوئی ہے یہاں چوٹی کا ورلن ہے یہاں ایڑی کا یہاں لمبی داڑی کا ورلن ہے لیکن داڑی میں گھانٹ لگانے کا نہیں بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن بال میں چوٹی رکھنے کا نہیں وہ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گھانٹ نہیں لگائیں گے بال صاف کریں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے چوٹی نہیں رکھیں گے لنگ اچھے اچھالا پی لنگ اچھے دین اور اوچی جگہ پر اچھالا پی اوچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاب کریں گے آلاب بولتے ہیں زبان سے چیخنے کو ارثات وہ اوچی جگہ پر کھڑے ہو کر آزان دیں گے زبان سے چیخیں گے ارثات وہ گھنٹہ بجانے والے نہیں ہوں گے کیونکہ گھنٹہ بجانے کو آلاب نہیں بولا جاتا ہے آلاب زبان سے چیخنے کو زبان سے بولنے کو بولا جاتا ہے وہ اوچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاب کریں گے ارثات آزان دیں گے اور آزان کے شبد بھی کیا ہوں گے آزان بھی بتائی ویدوں میں اللہ اپنی شد دیکھو اس میں آزان کے شبد کیا بتائے اسم اللام اللہ مطرہ ورڑو محمد رسول اکبرس محمد رسول اکبرس اسم اللام اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانٹ نہیں لگائیں گے چوڑی رکھیں گے چوڑی نہیں رکھیں گے سر صاف کریں گے چوڑی نہیں رکھیں گے اور آزان دیں گے لنگ اچھے دین جاؤ کسی پندس سے پوچھو لنگ اچھے دین کا ترجمہ کیا ہوا لنگ اچھے دین وہ اپنا خطنہ کرانے والے ہوں گے آخری نبی کے ماننے والے آج بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کے ماننے والے خطنہ بھی کرائیں گے خطنہ ہندو بھائیوں میں بھی خطنے کا ذکر ہے نہیں ہے تو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا آپ کسی ہندو پندس سے یہاں سے فون پر بات کر کے دیکھیں انڈیا اور نیپال وغیرہ اور پوچھیں کہ اگر خطنے کا ثبوت نہیں ہے ہمارے یہاں تو یہ یہ شیو لنگ کی پوجہ کیوں ہوتی ہے یہ شیو لنگ کہاں سے آیا دیکھو پندس آپ کو کیا بتاتا ہے آپ کو آپ کی کتاب کی حقیقت نہیں بتائے گا بلکہ کہے گا کہ چھوڑو یہ بہت پرانی بات ہے اس طریقے کی باتیں بتائے گا ورنہ شیو لنگ پوچھو لنگ کی پوجہ کیوں ہوتی ہے لنگ کو کٹا گیا باقاعدہ اور اس کی پوجہ ہو رہی ہے خطنہ ہوا ہے اور اس کی پوجہ ہو رہی شیو لنگ کی تو وہ خطنہ کرانے والے ہوں گے اور سرو بھگ چومتو ممم آخری بات سب کچھ کھائیں گے ماں سہاری بھی ہوں گے اور شاہ کا ہاری بھی ہوں گے بنا کولنچ پشوش تیشاں لیکن وہ جانور نہیں کھائیں گے جس پر کول مندر یعنی کلمہ نہ پڑ لیا گیا ہو جب تک اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال نہ کر لیا گیا ہو وہ کتہ خنزیر وغیرہ نہیں کھائیں گے مسلے نیو یہ شبد بھی موجود ہے مسلے نیو سنسکارہ اور ان کو دنیا مسلمان کے نام سے یاد کر رہی ہوگی یہ کتابیں ہیں آپ کی اور میں نے اسلام کو آپ کی کتابوں سے محمد رسول اللہ کو آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا وقت ہے آپ دیکھیں کیسے لے جائیں سنیں اور ہم پراتھنا کرتے ہیں عشور سے دعا کرتے ہیں اللہ سے ایک الہ العالمین ہم سب کو ست مارک پر چلنے کی پرڑا دے ہم سب کو ست مارک پر چلنے کی توفیق دے ہم سب کو سرات مستقیم بتائے ہم سب کو سرات مستقیم سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعا الحمد للہ السلام علیہ وآخر دعا محمد درجیس رسال صاحب جواب نسام بیدونس نوال دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتلا رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ یہ ساری کی چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود لے ہیں ہم ہم سب سے پہلے شیخ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیم کی وقت آپوں کے لئے دیا ساتھی ساتھ آخر کا بھی کہ آپ لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ پروگرام سنا ہے اور اس کے لئے وہ دیا ہے آپ ہم ہمارے ہماری حمیدہ پروگرام بہتا دیا ہے